لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مختصر درس میں ہم دیکھیں گے کہ رگ ویدی اہد میں لوگ کس قسم کے لباس پہنتے تھے تو اس زمن میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رگ وید میں لباس سے متعلق اتفاقیہ طور پر جو تلمیہات آگئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ایک اندر کا کپڑا پہنتے تھے پھر ایک دوسرا کپڑا پہنتے تھے اور پھر ایک لبادہ پہنتے تھے کپڑا بننے کے لیے بھیڑ کی اون استعمال کی جاتی تھی کپڑوں پر زردوزی کا کام ہوتا تھا اور امیر لوگ اسے رنگوا لیتے تھے اور مالائیں اور اسی طرح جوشن پہنچیاں کے سب پہن کر آرائش کی جاتی تھی بالوں میں تیل ڈالا جاتا تھا اور کنگل کی جاتی تھی عورتیں چٹیاں گونتی تھی بعض مرد بھی بالوں کی کنڈلی سروں پر رکھتے تھے داڑی مونڈنے کا رواج بھی تھا لیکن عام طور پر لوگ داڑیاں رکھتے تھے موسیقی